اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت سے ہوں کہ آج کی اس نہیں اور خوبصورت ویڈیو میں آپ سب کو کرتا ہوں خوش آمدید دوستو آج کے جو رقبہ ہے یہ ماشاءاللہ پیترین بھی ہوگا زرخشیز بھی ہوگا ایک ایسا مکمل رقبہ ہوگا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں یا جس کی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کافی عرصے سے جو سب سے زیادہ مجھے میسیج محصول ہو رہے تھے جو سب سے زیادہ مجھے لوگ کال کر کے چیز کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا رقبہ بتائیں جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ اہم بات زرخش ہو سب سے زیادہ جس بات پر مجھے میسیج آ رہے تھے وہ اسی بات پر آ رہے تھے کہ ہمیں ایسا رقبہ ہونا چاہیے جو مکمل آباد بھی ہو اور ریٹ اس کا غیر آباد بھی لاؤ تو دوستوں آج کا یہ جو رقب ہے یہ ایسا ہی ہے جو بالکل آپ کی خواہش کے مطابق ہے اس چینل پر نیو ہے سائبان پروپٹی ڈیلرز کو ضرور سسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو اسی طرح کے سستے ترین جو رقبیں ہیں جو برائے فوکت آتے رہتے ہیں وہ اس چینل پر آتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم سستی ترین ذریعی زمین اس چینل پر لگاتے ہیں دوستوں آج کا جو رقب ہے اس میں سب سے اہم اور خاص بات اس کا ریٹ ہے اور باقی جو تفصیل ہوگی جس میں مالکان کی تفصیل مکمل رقبہ کتنا ٹوٹل یہ رقبہ ہے کس جگہ پر پڑا ہے میری ویڈیو انڈ تک دیکھیں گے کسی بھی ایک چیز کی میں شرط لگا کہتا ہوں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا واحد ادار ہے جو مکمل تفصیل دیتا ہے مکمل نمبر دیتا ہے مکمل اڈریس دیتا ہے اور مکمل ایک ہی ویڈیو میں ساری آپ کو تفصیل دی جاتی ہے تو دوستوں بغیر ٹائمز ہیں کہ یہ میں آپ کی ویڈیو جو ہے اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلی بات دوستوں یہ جو رقبہ اس کی جو خاص بات ہے وہ اس کا ریٹ ہے بلکل آپ نے درست پڑا ہے آٹھ ہزار رپے فی اکڑ کے ساب سے رقبہ براہ فوقت یہاں پر پڑا ہوئے دوستوں مجودہ زمانے کے مطابق مجودہ وقت کے مطابق بات کریں تو اس وقت آٹھ ہزار رپے میں جو آپ کی موٹسیکل ہے اس کا ایک ٹائر آتا ہے تو یہاں پر آپ کو آٹھ ہزار رپے میں ایکڑ مل رہا ہے اور کافی ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو زرائی زمین اس لیے خریدنا چاہتے ہیں کہ یار ان کا شوق پورا ہو جائے کچھ لوگ ایسے خریدنا چاہتے ہیں جو کہ ان کو بعد میں لمبے وقت کے لیے اس کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو زرائی زمینوں کے خواہش مند ہیں یا جو انویسٹر حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع یہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس زمین کا جو ریٹ ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھی آٹھ کی اپنے لیے یہ لاکھ کا ایکڑ بک جائے گا نہیں اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ ظاہری بات آپ اس چیز کو خود سمجھیں کہ اس چیز کے لیے آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے جیسے جیسے لاکھ کا اس کو کارامت بنایا جا رہا ہے ویسے ویسے زمین کا رکبہ جیسے آپ کو پتا ہے یہ بکے گا ڈیمانڈ بڑھے گی سپلائی کم ہوگی آٹومیٹک ریٹ بڑھ جائیں گے تو یہ جو زمین ہے دوستو یہ ساری عباد کی زمین ہے اور اس میں اس وقت دو فصلے تک کاشت کی جا چکی ہیں تو یہ جو رکبہ ہے اس وقت پہلے جہاں پر جو ریٹ چل رہے تھے وہ تقریباً یہی ریٹ جو تھے وہ تقریباً چار پانچ تک چل رہے تھے ابھی اس پر ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے تو سب سے پہلی بات دوستو یہ جتنا بھی رکبہ ہے اس کا نہری پانی ہے لیکن ابھی تک اس زمینوں تک نہیں آتا اس زمین کو جتنا بھی پانی سے سراب گیا جا رہا ہے وہ سارا ٹیویل کا پانی ہے یہاں پر آپ کا سب سے پہلا جو سوال میرے بھائیوں بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہاں پر اس کا نہری پانی ہے لیکن اس کو مل کیوں نہیں رہا اس کی دوستو وجہ یہ ہے کہ دوستو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر سرکار جو ہے نا ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے سرکاری پانی اگر آپ نے لگانا ہے نہری تو اس کے معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے ایسے سمجھے کہ زمین کا ٹیکس ہوتا ہے اس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کا ویسے وافر مقدار میں نہری پانی ہے تو یہاں پر آپ کو نہر میں دکھا بھی دیتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نہری پانی یہاں پر نہر آویلیبل ہے اور یہ جتنی بھی زمین ہے اس کا نہری پانی ہے موجودہ طور پر جو فصل اس پکاشت کی جاری ہے وہ ٹیویل کے پانی پکاشت کی جاری ہے اور ٹیویل کا جو پانی ہے وہ سارا میٹھ ہے زیر زمین اور یہاں پر پانی زمین کی اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے ساٹھ ستر فٹ پر یہاں پر ساری جو بور ہیں وہ کیے گئے ہیں زیر زمین اس علاقے کا مکمل پانی میٹھ ہے کلورٹھی زمین نہیں ہے اور اس کے علاوہ سیم کا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے ایسی زمین ہے جو مکمل طور پر دوستو آباد ہے مکمل طور پر میٹھے پانی والی زمین ہے ایسی زمین ہے دوستو یہاں پر مطلب یہ ایسا علاقہ ہے کافی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے یہ کلورٹھی زمین نہ ہو یہاں پر پانی کا مسئلہ نہ ہو یہاں پر مختلف مسائل آتے ہیں لیکن ایسا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر جتنا بھی رکب ہے اس میں ایک اور دوسرا پہنچ یہ ہے کہ دوستو یہاں پر جتنی بھی زمین ہے وہ لیول نہیں کی گئے زمین اکثر آپ کو سڑکوں سے بھی نیچے ملے گی اور ایک اکڑ دوسرے اکڑ سے نہیں ہے اس میں لیے ہوتا ہے کہ دس دس بیس بیس اکڑکی یہاں پر برابر انہوں نے پلانٹ کیے ہیں کیونکہ یہ ٹبے تھے تو ان کو برابر کر کے ان کو کاٹ کے انہوں نے یہ ساری زمین جو ہے وہ آباد کی ہے تو یہ مکمل جتنا بھی رکب ہے یہ سارا مکمل صاف سترا رکب ہے اور مکمل جو ہے اس کو آباد کیا گیا اس میں آپ کو ایک اکڑ بھی ہے جو ہے وہ آئے آباد بلکل نہیں ملے گا راستے کے بات کرو تو دوستو یہ زمین کا سارا ذاتی راستہ ہے راستے کا ان زمینوں کو کھلے علاقے ہیں یہاں پر راستے کا مسئلہ مسائل نہیں ہوتا مختلف لوگوں کے ذہن میں آتا ہے راستے کا مسئلہ نہ ہو اس کے علاوہ مختلف لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ آبادی سے کتنا دور ہے تو دوستو یہ آبادی سے تقریباً کوئی سترہ اٹھارہ کلومیٹر کے دور بھی پر ہے یہاں پر آگے سامنے ایک ویلج آجتا ہے تو یہ مطلب آبادی کے بھی قریب ترین ہے بجلی ویرہ یہاں پر نظام نہیں ہے لیکن سولر ویرہ کا نظام آپ خود بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر فقتی طور پر نہیں ہے بجلی کا نظام یہ بالکل نہیں ہے یہاں پر اس کے علاوہ دوستو گاؤں سے اس کا سترہ اٹھارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً گاؤں تک جو سڑک ہے وہ آدھی کچھی اور آدھی پکی ہے سولنگ ویرہ یہاں پر انتظام نہیں ہے اور مین جی ٹی روڈ سے فاصلہ کی بات کرو تو تقریباً اٹھائی سے تیس کلومیٹر کا فاصلہ آپ کا بن جائے گا شہر کبھی یہی آپ کا فاصلہ ہے تو اتنا زیادہ جنگل میں بھی یہ زمین نہیں ہے مکمل ایسا علاقہ ہے جس کو مطلب جب آسانی سے آپ وہاں پہ آ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا ریکارڈ کی دوستو بات کرو تو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اور فرد وغیرہ جو ہے مالکان کا وہ ہمارے پاس موجود ہے موقع پہ مالکان قابض ہے اس کے علاوہ اس زمین پہ کسی قسم کے کوئی بھی جو ہوتا ہے ذاتی مسائل کوئی ہوتے ہیں کوئی کسی قسم کا تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے یا مختلف یہاں پہ مسائل آتے ہیں جس میں کوئی کیس ہوگی رہا ہوتا ہے تو اس پہ کسی قسم کا وہ نہیں ہے مالکان کا تناظر نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی زمین مالکان پہ ریکارڈ پہ ہے اتنی ان کے پاس اس کا قبضہ بھی ہے تو اس پہ کسی قسم کے انشاءالل آپ کو مسئلہ مسائل نہیں بنے گا کوئی مطلب ایک مرلے کی بھی یہاں پر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل جائے وہ عدالتی کاروائی آپ کو نہیں ملے گی کوئی ڈیگری نہیں ملے گا کوئی سٹیئے نہیں ملے گا اور مالکان کی تفصیل کے بات کرو یہاں پہ دوستو تین مالک ہیں تین بھائی ہیں تینوں کے نام مکمل یہ رکبہ ہے متفقہ رائے سے تینوں بھائی بیچ رہے ہیں تو اس میں جو آپ کو ریٹ بتایا جا رہا ہے وہ اٹھ ہزار پی فی اکڑی سابسین کا فائنل ریٹ ہے پیمٹ کا جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پیمٹ کا کیش ڈول ہو سکتا ہے تو دوستو پیمٹ کے لیے آپ کو زیادہ زیادہ تین مہینے کام ٹائم لے کے دے سکتے ہیں اس کا زیادہ ٹائم آپ کو نہیں ملے گا یہ بھی تھوڑا سا ذہنشین کر لیں درخت وغیرہ اس زمین میں کسی قسم کے نہیں لگائے گئے ہیں اس وقت موجودہ جو ہے وہ ساری ذراعہ پاشی جو ہے وہ ٹی ویل کے ذریعے کی ہے اچھا باقی یہاں پر جو ٹی ویل ہیں وہ تین لگائے گئے ہیں باقی جتنی بھی زمین ہے اس کو فیلحال یہ جو ہے اس کو ایسے سمجھے کہ پانی نہ ہونے کے وجہ سے اس کو جو ہے وہ فصل وہاں پر یہ کاشت نہیں کر رہے ہیں جہاں تک ان کا پانی کا ہے وہاں تک یہ کاشت کر رہے ہیں اس کا پانی کی جو معاملات ہیں وہ آپ یہاں پر آئیں آپ پر دیکھیں اس کے لئے آپ صورتحال آپ دیکھ اس کے ساتھ تہے کر سکتے ہیں بلکل میٹھے پانی والی زمین ہے اور اچھا مناسب عباد رکب ہے یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو غیر آباد بھی رکبہ بھی ہم یہاں پر لے کے دے سکتے ہیں لوکیشن کی بات کرو دوستو یہ تسیل منکیرہ زلہ بکھر میں ہمارے پاس رکبہ پڑا ہوئے ہیں مختلف یہاں پر ہمارے پاس اور بھی ریٹ پر پڑے ہوئے ہیں آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹوٹر رکبے کی دوستو بات کرو تو یہ ہمارے پاس فیلحال جو ہے وہ پانچ سو ایکڑ ہے لیکن آپ اگر اس پر مزید رکبہ یہاں پر لینے چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر لے کے دے سکتے ہیں غیر آباد بھی مل جائے گا لیکن غیر آباد کا جو ریٹ ہے وہ یہی آپ کو ریٹ ملے گا کیونکہ پہلے ریٹ کم تھا لیکن اب وقت کے ساتھ یہاں پر غیر آباد کا ریٹ بھی بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے تو اس میں مزید کسی قسم کا کوئی آپ کا سوال ہے کوئی آپ بات پوچھنے چاہتے ہیں